سلی علیہ رسول کریم اما بعد عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام موزین پرس کلا بخاریاں ڈنگا لالا موسیٰ اسرائیل امبیر گجرات اور کوئی میڈیا کے دوست اگر آئے ہوئے ہیں ان سب کا میں دل کی تاگ رہیوں سے شکر ادا کرتا ہوں اور میں بے حد مشکور ہوں کہ وہ وہاں تشریف لائے اور اپنا میرا موقع پیش کرنے کا موقع فراہم کیا یکم اگست دوہزار تئی ندیم اسکر قائرہ صاحب نے ایک پریس کرانفرنس اسی پریس کلب کے پلیٹ فارمر کے آکے کی جس میں ہمیں بلیک میر کرنے کے لیے ہماری کردار کشی کی گئی ہم بے بنیاد جوٹ مبنی منگرد الزامات عید کیے گئے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہے جس کے خلاف ہم متلقہ فورم پر قانونی کاروائی کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے دوزار سات میں ایک سو پندرہ کنال سے زائد رقبہ زمین خرید گیا اور اس کی چار دیواری اور کمراجات بنا کر اپنے قبضہ کو مکمل کر لیا تھا اسی وقت راشد گرمالہ صاحب اور ندیم اسکر قائرہ موزہ تھپلا میں ایک مرلہ کے بھی مالک نہ تھے ندیم اسکر قائرہ صاحب دو ہزار آٹھ میں تحصیل نازم اور راشد گرمالہ صاحب ٹی ایم او کھاریاں تھے اس وقت راشد گرمالہ صاحب نے دس کنال ارازی محمد اکرم نمبردار سے حاصل کی جس کی بابت محمد اکرم نمبردار صاحب نے ہر فورم پر اپنا بیان حلفی دیا کہ راشد گرمالہ صاحب نے جو دس کنال ارازی مجھ سے لی تھی وہ آج بھی موقع پر اسی طرح مجود ہے اور اس پر کسی قسم کا قبضہ نہ ہے اور اس کی ڈاکومنٹری پروف میں ساری میڈیا کو دے چکا ہوں جس کے پاس بھائی کے پاس کاپی نہیں ہے اور سید افتحار قازمی صاحب سے اس کی کاپی لے لیں یہ ریکارڈیڈ باتیں ہیں زبانی باتیں نہیں ہیں یہ سیاسی تقریر نہیں ہیں یہ کاروباری بات ہے اور کاروباری طریقے سے اصولوں کے اوپر مبنی ہوگی اور کسی قسم کا قبضہ نہ کیا ہے نیز ندیم اسکر قائرہ صاحب آج تک موزہ تھپلا میں ایک مرلا کے مالک نہیں ہیں ندیم اسکر قائرہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس ایک اگست دو ہزار تری میں بار بار سٹے کا ذکر کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ڈریم سٹی کھاریاں متنادہ رکبہ پر بنائی جا رہی ہے اور اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر باشعور صحافی حضرات اور عوام کو جھوٹ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی جبکہ میرے خلاف کسی قسم کا کوئی سٹے آرڈر نہ ہے اس کی کاپی بھی اس میڈیا پریس کانفرنس کے ساتھ سب صحافیوں دوستوں کو دے دی گی ہے جو باقی رہ گی وہ کاپی وہاں سے لے لیں مصوف نے اپنی پیرس کانفرنس میں جناب طارق قریشی صاحب کا حوالہ دیا کہ باقی بات ان سے پوچھ لیں تو گدشتہ روز طارق قریشی صاحب نے شوشل میڈیا پر صحافیوں کو اپنا برپور موقف دیا اور ندیم اسغر خیرہ صاحب کے تمام جھوٹ کو بے نکاب کر دیا نمبر ون میرے اور ندیم اسغر خیرہ صاحب کے مشترکہ دوست نے ہمیں دوستانہ محول کے ساتھ بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا بمبے چفاتی کے اوپر جو راشد گھرمالہ صاحب کی شاید اونرشپ ہے اور ہمارے میں بیان بصیت سالس ایک تحریری معایدہ تیہ کروایا بز قسمتی سے یہ معایدہ بھی ندیم اسغر صاحب کی جانب سا بدنیتی کی بنا پر پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا اور ندیم اسغر خیرہ صاحب نے برولہ ہم سے دیاری کا مطالبہ کیا جسے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ندیم اسغر خیرہ صاحب نے ندیم سٹی پروجیکٹ کو بدنام اور بلیک میل کرنے کے لیے کرداش کری کا سلسلہ شروع کیا ندیم اسغر خیرہ صاحب نے حقائق کے منافع جھوٹ پر مبنی کمر زمان قائرہ صاحب کے سیاسی اثر اور سوق کو استعمال کرتے ہوئے راشد گرمالہ صاحب کا ٹی ایم اکھاریاں کی مدیت میں ڈی ایس پی سرکل کھاریاں کو جھوٹ پر مبنی درخواست دی جو بعد میں جھوٹی ثابت ہو کر خارج کر دی گی اس جو اپلیکیشن کو خارج کر کے دفتر داخل کیا گیا ہے اس کی سب انسپیکٹر کی کاپی انسپیکٹر کی کاپی اور ڈی ایس پی ایک ہتھارٹی ہوتا ہے ہر ایک تحصیل کے اندر وہ کاپی مجود ہے وہ بھی میڈیا وہاں سے آپ لے سکتے ہیں ندیم اسکر قائرہ صاحب پہلے تو انتظامیہ کے اثر رسوخ اور بدنیتی سے غلط بیانی کرتے ہوئے استعمال کرتا رہا اور اب پی ڈی ایم کی حقوق حکومت ختم ہونے جا رہی ہے تو کمال ایاری سے انتظامیہ کے خلاف حرزہ سرائی شروع کر دی قائرہ گروپ جب بھی حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو نجائز طریقے سے لوگوں کے زمین پر قبضہ کرنا ان کا وطیر آ رہا ہے میں نے ساری چیزیں آپ کو ثبوت کے ساتھ یہ قائرہ صاحب کی تصویریں ہیں 20 اکتوبر کو لکھا گیا ہے انہوں نے 22 اکتوبر لکھا ہے بمبے چپاتھی کے اوپر کس خوشگار محول میں میرے ساتھ تصویریں بنی ہیں سب لوگوں کو پتہ یہ میں نے ٹرانسپلانٹ ابھی کروایا ہے پہلے میں بالکل صاف بھیڈ شیوڈ ہوتا تھا یہ میری فریش تصویریں ہیں نمبر ون ندین ندین صاحب کا جو بیان حلفی اکرم نمبردار صاحب کا اس زمین کے بابت کہ انہوں نے زمین کہاں بیچی وہ زمین کہاں پہ موجود ہے ڈریم سٹی نے کوئی قبضہ نہیں کیا یہ اشتام موجود ہے کافییاں آپ سب کو مل جائیں گی سٹے آرڈر کا جس کا ذکر ہوا یہ سٹے آرڈر کی کافی ہے اس کے اوپر اسی قسم کا کوئی سٹے نہیں ہے یہ دعفر دفتر ریپورٹ جو سب انسپیکٹر انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کے دفتر داخل ہیں اچھے اور اس کے بعد یہ وہ میرا اگریمنٹ جو ندیم اسگر کائرہ صاحب میرے مبائن ہوا اس میں ایک ایک لفظ درج ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے پھر دیکھیں پڑھ کے کہ کون اپنی زبان سے اپنے معاہدے سے باگتا ہے یہ میرے ساتھ چوتھی یا پانچمی دفعہ یہ ہو چکا ہے وہ بات کرتے ہیں بات سے باگ جاتے ہیں اور پھر ڈیو مور کے چکر میں پڑھ جاتے ہیں یہ ندیم اسگر صاحب کے کاریہ صاحب کے یہ سائن ہیں نیچے میرے سائن ہیں درمیان میں احمد رضا وڑیچ اور عارف نمبردار جنہوں نے یہ اگریمنٹ لکھا ان کے سائن ہیں جزاکم اللہ خیر سب کوئی کے کاریہ آپ دے سکتے ہیں ابھی ان کے شوال لے گے یا پہلے گے جی جی نہیں ان کے بات کریں جی بات چونی ہے جی ابھی کشمیر پلازہ کے حوالے سے جناب رشید بار صاحب جو ہیں وہ آپ کو اپنا موقف سے اگاہی دیں گے جناب رشید بار صاحب بات چونی ہے بات چونیارا بات چوارے بات چونیر ہے اللہ ہو جی گلان دیکھ کیا جی بات چی Brady مائک کام کے ساتھ پر لدو چل نہیں گل پر لہا بات چل نہیں اس کے ساتھ اور پر نیڑے ہوگی جا ارم Windsor بسم اللہ الرحمن الرحیم جس پریس کرال میں جتنے صافیہ عزرات آئی ہوں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اس دفعہ ایک موقع ملا ہے کشمیر پلاز کی طرف سے نظیم مسکر صاحب یکم اگست کو جہاں پر آئی تھے پریس میں جہاں پر میرے بارے انہوں نے بات کی کہ میں رشید برس سے قبضہ لینے کے لیے آیا ہوں پلاز پر تو میں تھوڑے مختصر سی بات کرتا ہوں کہ نظیم مسکر کہہ رہا قبضہ لینے کے لیے وہاں پر آیا اور چار آدمی مار دئیے یہ قبضہ لینے کیا اترکہ کار ہے سب سے پہلے کہ میں نے انیس سو ستاسیسے میں جگہ کا مالک ہوں یہ دوزار آٹھ میں آیا ہے اور انیس سو نیر میں میں ایک ان کا بھائی تھا جس سے میں نے جگہ خریدی تھی وہ اس کی شادی نہیں تھی لاوالسہ اس کے کچھ بندوں نے میرے خلاف کیس کر دیا اس کیس میں میں نے دو پانچ ایک دوزار نو کو میرے اکمیٹ ڈگری ہو گیا یوسف اوجرہ صاحب نے کی تھی اڈیشن سیہن چاہش کھا رہی ہیں تھے تو اس دوران میں ان کے اطوام جو آدمی تھے گاپگاہ وہاں پر آتے نیرہ بازی کرتے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی مجھے بلا رہے ہیں کبھی آفرانی جگہ میں آ جائیں میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اصل وجہ کہ میں جگہ کا انیس ستاسی سے لے کر انیس سن ریجمیٹ تھا کر مکمل مالک مان چکا تھا تو انہوں نے بد نیتی اور جائے سائزی کے ساتھ دوزار پانچ میں تین ریجسٹیاں تیار کی جس کا کوئی اگرہ نہ پیچھا پہ تیار کر کے دوزار آٹھ میں انہوں نے میرے پر حملہ کر دیا اس حملے میں میں نے پولیس نے میری کافی مدد کی ہے اور پولیس کے آدمی مارے گئے تھے تو اس وقت یہ تحصیل ناظم تھا ندیم اسگر کہہ رہا تو ندیم اسگر کہہ رہے نے کافی دوڑ بائی کرنے کے بعد یہاں پر یہ طریقہ کا استعمال کیا کہ انسانیت تو کچھ چیز ہوتی ہے انہوں نے تو بالکل ہی کام بدحل کر دیا پولیس موقع پر پہنچی ان کا ایک بھائی زہیر سکر کہہ رہا موقع سے گرفتار ہوا اس وقت اٹھانا آدمی گرفتار ہوئے اٹھاراں کلاشن گوفے پکڑی گی تھانے میں لے گئے تھانے میں پہنچے تو وہ وہاں سے گیپ کر دیا میں نے ایسے چو سے بات کی ڈی پیو سے بات کی ایک آدمی تھا وہ کہہ رہاں کبزے اور وہ کدھر گیا ہے کہہ رہاں پر یہ ہے وہاں پر وہ موجود نہیں پایا گا شروع گل وہ کوئی بات نہیں ایف آئی آر درج ہوئی جو کہ میرے پاس ہے مندرہ شیئے دوزر آٹھ کو پہلی ایف آئی آر کبزہ گروپ جو کٹی سے پچھا چاریس پچھاس آدمی تھے جس میں سے کٹی سے نام بائی نعم ہے اور نو نام علوم ہے تو اس دوران میں کبزہ کرنے کے بعد انہوں نے غلاب جو اٹھاراں آدمی گرفتار ہوئے مجھے ایک بجرال جیل میں چلے گئے جیل میں جانے کے بعد انہوں نے میری طرف آنا شروع کر دیا باقی بیس آدمی جو اشتیاری ہو گئے تھے باگے تھے وہاں پر میں عدالتوں کی چکر لگایا رہا ہوں ہر دن عروضانہ آگے پیچھے پولیس کے پاس گیا ہوں میں کہاں باقی بندیں گرفتار کریں یہ کہاں ہیں باقی بندوں کو گرفتار تو کرنا کیا کچھ بھی ایک بندہ بھی نے گرفتار ہوا کافی عرصے کے بعد انہوں نے پولیس نے کچھ زوردب کی اور بندے جو اشتیاری تھے جس میں ندیم بسکر کہہ رہا بھی ساتھ تھا زہر اس کے کہہ رہا بھی ساتھ تھا انہوں نے زمانتیں کروانے کی کوشش کی اس وقت ایڈیشن سائنچارچ جو یوسف وجلہ صاحب تھے ان بیس آدمی کی زمانتیں وہاں پر ریجیکٹ ہو گئی ریجیکٹ ہوں کے بعد ان کو گرفتار پولیس کرنے لگی یہ سارے بھاگے پولیس کی موجودگی میں انہوں نے سارے بھاگے بیس کے بیس آدمی ایک بھی پکڑا نہیں گیا اس کے بعد کیس پہ چل رہا ہے کوئی بندہ نہیں پیش ہو رہا اس میں ان کے خلاف ہائی کوٹ والوں نے یہ برینٹ گرفتاری جاری کی ہیں جو میرے پاس موجود ہیں دوزار تو آج تک ان کے جو برینٹ گرفتاری ہیں ان کی تعمیل تو پولیس نے ابھی تک نہیں کروائی میں ایک دو دہور ڈی بی صاحب سے ملا بھی ہوں اس سے پہلے وہ کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں بندوں نے بجھا ہے یہ مطلب مطال مٹو لی ہے آج تک وہ بندے آج بھی آئی کوٹ کے میں جانے کے لیے تیار نہیں عدالت میں پیش ہی نہیں ہو رہے ہائی کوٹ میں دوزار چودہ کا کیس جو برینٹ نکلے ہیں اس کے بعد یہ عدالت میں نہیں گئے وہاں پر کچھ سوارش ڈال دیتے ہیں کمرز نمان کہہ رہا تھا ان کے سوارشی ہیں وہ وہاں پر ججوں کو ٹیلی فون کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کیس کو پیچھے لیا گیا کبھی کیس کو فائل گیاب کر دی کبھی کچھ کر دیا آج تک دوزار چودہ سے لے کر یہ ایک آرڈر جا شاہب نے جو کیا بڑا سخت آرڈر کیا ہے اس کے بعد دوزار تیس ہو گئے ہائی کوٹ میں نہیں پیش ہو رہے تو اس کے ستباب کے لیے میں نے کافی کوشش ہر جگہ میں نے ہائی کوٹ تک میں چیف جسوس صاحب کو ملاؤں وہاں پر میں نے اپلیکیشن دیئے صبح آپ کی فائل باہر آئے جائے گی وہ صبح فائل باہر آنے کے بعد وہ لسٹ کینسل ہوگی ہے فائل آئی باہر لسٹ کینسل ہوگی ہے تو ابھی اس موقع پر میں زیادہ ہاں بھی ندیم اسگر سکیرا صاحب تو زیر اسگر سکیرا صاحب ان کے مطلق کافی باتیں میرے پاس ہیں میں چاندیک الفائی یہ کیوں کہ ان کا طریقہ کار جو ہے بڑا غلط ہے یہ جہاں بھی دونوں بھائی جاتے ہیں قبضے کرتے ہیں مار دار بندے ساتھ لے گئے فائرنگ کی دی چکر چلائے اور باغ گئے آگے سے کوئی مسئلہ ہوا ہے ٹھیک نہ ہوئے تو باغ گئے تو اس موضوع پر جو آپ سے میری روکیسٹ ہے میڈیا والوں سے کہ ان کا جو طریقہ کار ان کو جنا بتائیں ان کو کہ ایسا آپ سیاسی لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن کا طریقہ کار جو ہے انتہائی غلط ہر جگہ جھوٹ بولنا ہر جگہ جانا میری جگہ ہے بھئی جگہ تو میری ہے آپ کی جگہ کہاں سے آگی دوزار ایک انیس سو ستاسی اور انیس سو نڈینوے ہیں اور دوزار آٹھ یہ جگہ کے مال دوزار پانچ میں یہ رجیسٹین کرا رہے ہیں جس کی یہ کافی ہیں میرے پاس پڑھی ہیں نقشہ میرا نقشہ میرا ہے یہ نظیمہ تحصیل ناظم نے پاس کیے ہوئے کیونکہ ان کے پاس یہ تحصیل ناظم خود نقشہ پاس کرنے والے ہیں ان کے سائن موجود ہیں یہاں پر یہ سارا طریقہ کار جو بھی انہوں نے آج تک کیا ہے بلکل غلط کر رہے ہیں اور گاب کا کوئی نہ کوئی بندہ میرے پاس آ جاتا ہے تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا یہ ایف آئی آر ہے دو سو چتالی بٹا آٹھ اور دو سو سنتالیس بٹا آٹھ اس کا جو مین ہمارا مقصد ہے نا اس میں ہے کہ دشتگردی ایکٹ لگی ہوئی ہے کیونکہ ندیم اسگر اور زہیر اسگر نے جب اس پلازے پر قبضہ کیے آ کر کیونکہ یہ قبضہ مافی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جگہ پر قبضہ لینے گئے تھے آپ سیاسی لوگ ہیں وزیر بھی رہے ہیں سٹیٹ کے اندر آپ اپنی سٹیٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ قبضہ لینے گئے ہیں اگر ہم بقول آپ کے غلط ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے آپ عدالت سے رجوع کریں آپ کی گورنمنٹ ہے فیڈرل میں آپ عدالت سے رجوع کریں اپنا قبضہ لیں یہ کونسا طریق ہے قبضہ لینے کا کہ آپ اپنا جتھا لے کر آ رہے ہیں چالیس پچاس یا اس سے زیادہ بندی ہیں اور سب سے بڑا غلط کام آپ نے کیا تصحیل ناظم کھا رہی ہیں آپ بلدیاں دفتر کو آپ نے استعمال کیا ہے اپنے نجائز مقاصد کے لیے آپ نے ایک قبضہ کرنے کی کوشش میں چار پولیس جوان تھے جو وہ شہید کر دیئے کیا آپ کو کوئی رحم نہیں آیا کہ ہم اقتدار میں آئے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا جس طرح نوٹس لینا چاہیے تھا اس طرح نہیں لیا گیا یہ جو ایف آئی آر بتا رہی ہے اس میں دشت گردی ایکٹ لگی ہوئی ہے سیمن ایٹ یہ سیاسی اثر و رسوخ کے ساتھ اسے ہتم کرایا گیا کیا یہ دشت گردی نہیں تھی سارے بازار کو یرگمال بنایا گیا جس طریقہ کار آپ نے جو آپ بندے لے کر آئے تھے انہوں نے کیا دکانوں سے بندوں کو مارا نکالا بی بیاں تھی اورتیں تھی وہ باگی بچاری کوئی گری پتہ نہیں کیا کیا ہوا اس دن جو بربریت دشت گردی آپ نے سرے عام کھاریاں شہر میں کی اس کی مثال آج تک نہیں ملتی کہہ رہا صاحب آپ ان کے بڑے ہیں کمرزمان کہہ رہا صاحب آپ کا حق بنتا ہے یہ آپ کے چچا ذات بھائی ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ اگر تسیل ناظم بنتے ہیں تسیل کے کچھ قائد و ضعبت ہوتے ہیں آپ کے انڈر اوہ علاقہ ہوتا ہے آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے آپ حفاظت کرتے ہیں یا وہاں آ کر نشاندییں کرواتے ہیں کہ کس کی جگہ کہاں پڑی ہوئی ہے ہم نے کیسے گسنے ہے کیسے اسے چھیننے ہیں ان سے کم از کم کچھ خدا کا حوف کریں اس طرح تو ہونا نہیں چاہیے جس طرح کام آپ نے کر دی ہے اس طرح سرعام دشتگردی کی ہے ہمارا مطالب ہے عدالتوں سے بھی کہ یہ دشتگردی ایکٹ جو لگی ہوئی ہے یہ بحال کی جائے اس پر کیس جو بنتے ہیں اس کے مطابق ہمارا کیس سنا جائے زیادہ باتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ پندرہ سال سے آپ بولے نہیں دیکھیں جی ہم ہر پلیٹ پارم پر بولے ہیں جتنی ہماری طاقت تھی ہم اپنی آواز بلند کرتے آئے ہیں ہم ایک دن بھی بیٹھے نہیں ہیں یہ جو بربریت انہوں نے دوبارہ آ کر کھاری ہے شہر میں کی ہے یہ ڈریم سٹی کی انتظامی میں بیٹھی ہوئی ہے یہاں بھی آ کر آپ کا طریقہ کرب ہوئی تھا جو ایف آئی آر جھوٹھی آپ نے ان پر کی ہے وہی جھوٹھی ایف آئی آر آپ نے ہم پر بھی کروائی تھی وہ بھی یہاں پڑھی ہوئی ہے چودہ طریق کو پندرہ کو آپ نے قبضہ آ کر کھاری ہے چودہ کو آپ کا ایف آئی آر کرانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے گھر والے لی اندر ہو جائیں گے تو آرام سے قبضہ ہو جائے گا وہ میں کھاریاں شہر کے اس وقت کے چودری فرح مجید صاحب مرہوم میں ان کا اللہ پاک ان کو جند فردوس میں جگہ دے انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا کھاریاں شہر کے والے سے انہوں نے کردار دا کیا انہوں نے کھاریاں کے بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ملک جمیل صاحب ایم این اے تھے وہ بھی آئے انہوں نے بھی کردار اچھا دا کیا افضل برک صاحب انویسٹیگیشن افیسرز تھے وہ بھی موقع پر پہنچ گئے سارا وہاں ہی بات انہوں نے کلیر کر دی کہ یہ ساری ایف آئی آر جھوٹھی ہے ڈی ایس پی منور بٹی صاحب ان کے اپنے لگے ہوئے تھے ایس ایچو تارک صاحب چودری تارک صاحب وہ ان کے لگے ہوئے تھے ملی بقت کے ساتھ انہوں نے سارا کیا وہ حرج ہوگی دوسرا دن تھا قبضے کا وہ ملی بقت سے آ کر انہوں نے بلدیہ دفتر کا استعمال کر دیا اور یہ نجاز قبضہ ہم میں ہمارا میڈیا والوں کی وسادت سے بس یہ مطالب ہیں ان قبضہ گروپ اور پنجاب پولیس کے جوان جو انہوں نے شہد کی ہیں نہاک اس کا حمین صاحب ملنا چاہیے اور جو بات ہے کھاریاں شہر کی کھاریاں شہر میں دیکھیں کوئی بھی آئے گا کھاریاں شہر کی عوام برپور طریقے سے آواز اٹھائے گی نکلے گی اپنے شہر کے لیے کھاریاں شہر ہمارا گھر ہے ہم سب کا حق بنتے ہیں کہ قبضہ گروپ ہو چاہے کو قاتل ہو کسی بھی جماعت سے ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کام بنتے ہیں وہ باہر نکلے ان کو روکے یہ آپ کا بنیادی اور مثلا ہلاکی طور پر حق بنتے ہیں ہر شہردار کا یہ نہیں کہ وہ کوئی باثر ہیں بڑے ہیں بات یہ نہیں ہے ان کو اقتدار یا اختیار یا اللہ تعالیٰ جو طاقت دی ہے وہ یہ نہیں دی کہ کمزور پہ جا کے عملہ کرو آپ کا ہمارا مقابلہ نہیں بنتا نہ ہمارا آپ کا مقابلہ ہے نہ ہماری آپ سے دشمنی ہے آپ کا مقصد کیا بنتا تھا اس جگہ میں گسنے کا انیس سو ستاسی کی یہ جگہ ہمارے پاس ہے نڑین میں تاک ہمارے پاس کمپلیٹ اس کے ڈاکومنٹ ہے پلازہ ہم نے وہاں بنایا ہے آپ نے نقشہ پاس کی ہے آپ کس سے جگہ لے رہے ہیں کس طریقے سے ارجسٹری پر ارجسٹری قرار رہے ہیں ارجسٹری اس وقت ارجسٹری محرر جو ارجسٹرار تھا شوکر شاہ صاحب ان کو ہم نے درہاز دی تھی کہ یہ سٹید ہیں یہ ارجسٹری پر ارجسٹری نہ ہو انہوں نے بھی غلط استعمال کیا اس کی بھی کٹنگ مرپس مجود ہے وہ ڈی سیو صاحب نے اس وقت کے تین دن بعد انہیں ٹرانسفر کر دیا تھا حسانیہ کشمیر پلازا کی بیس پر بھی کہ آپ نے یہ غلط کام کی ہے ڈاکومنٹ میں الحمدللہ قیرہ صاحب آپ بالکل غلط ہیں ویسے بھی آپ غلط ہیں طریقہ کار بھی آپ کا غلط ہے اقتدار کا نشاہ یہ وقتی طور پر ہوتا ہے اس کا غلط استعمال نہ کریں یہاں بھی عوام کو بھی جواب دیں آپ اور اللہ کی عدالت میں بھی جواب دیں ہیں یہ سب کچھ یہی رہ جانا ہے حق انصاف کی بات اگر آپ اس پریس کلاب میں کر کے گئے ہیں اور یہاں بھی کشمیر پلازا پر بھی حق سچ بولیں جزا کر اللہ بہت شکریہ پریس کلاب کریں بس بھی یہ بتائیں جی ابھی سوالوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنا طرف اپنے ادارے کا طرف اور ایک سوال ٹھیک ہے وہ آپ بسوی صاحب سے کریں یا رشید صاحب سے کریں ہر صافی کو ایک سوال کی اجازت ہے اور تحمل کے ساتھ شاہستگی کے ساتھ جناب میرے میرے بھائی خوبصورت کا کیا نام ہے بھائی دوست شکریہ نام ہے کیوں کمیٹی تشکیل نہیں تھی کیا وہ آپ کو قامل قبول ہے وہ ساتھ یہ بھی بلا دیتی تھا کہ آپ نے کہا کہ ندیم حسد قائدہ نے مجھ سے دہاری کی کا مطالبہ دیا وہ کتنی من کا مطالبہ دیا دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں دہاری کا مطالبہ کیا یہ چیزیں مجود ہیں ڈاکومنٹس کے اندر اماؤنٹ آپ جب اس ڈاکومنٹ کو سارے کو پڑھیں گے ان کے بعد کہ بھی ان کے چند ڈاکومنٹس ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گے ون بائی ون وہ آپ کو دیاری کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دیاری تھی یا دیارا تھا ٹھیک ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس نج تک میں جانا نہیں چاہتا وہ ابھی چیزیں ڈاکومنٹ سالسی کے مطلق ہمارے جو شہر کے میں اب ڈنگا سے نہیں اب خاریاں کاؤں جو گیارہ محترم دوستوں کے نام دیئے ہیں وہ ہمارے لئے قابل عزت ہیں قابل احترام ہیں وہ بہترین لوگ ہیں اب ان کے مطلقہ اجاز مرزا صاحب نے بھی ان سے کوئی بات کی تھی ملک شبیر صاحب سے کہ یار آپ اس کی کچھ سکروٹنی کر کے کچھ نام کم کر لیں ہماری طرح سے بھی کچھ نام آجے کنسنسز کے ساتھ آپ اس کے اوپر میں اپنے ڈاکومنٹس دے دیتا ہوں چار چھے لوگ ادھر سے چار چھے لوگ ادھر سے یہاں نہیں عیدگانی خانے کعبے چل کے خرچہ میں کروں گا سونیا کر کے اپنا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیں خوب جی جناب بہتشن جی چلے بسم اللہ جی میرے عظم میں ہے کہ جو نیپل سپارسی کی قیادت ہے ڈنگا سے وہ آپ کے ساتھ ایک ہی پیج پہ ہے تو کیا آپ انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ آپ دونوں کا یہ چڑھا ہتم ہو جائے کسی راو ساجد جو لوگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بجناب کا نام وحید نظیر وحید بھائی اب بات یہ ہے کہ وہی جو رضا صاحب کے جو ہمارا اگریمنٹ ہے اسی کا سیکنڈ پیج اسی کی اینڈ سٹوری راو ساجد صاحب لنگا سے ہیں پیپس پارٹی سے ہیں وہ اس پورے سلسلے میں ہیں ان کو اینڈ سٹوری کا سارا پتہ ہے آپ کو ان کا نمبر میں دے دیتا ہوں آپ ان سے ان کی زمانی ہی پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا وہ ڈنگا کے پیپس پارٹی کے پریزیڈنٹ آپ ان سے پوچھ لیں وہ آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا بانے وہ بھی کر دیں گے بسم اللہ الرحمن جناب نام کیا بتایا راجہ صاحب بات یہ ہے میں آر ایڈی یہ بتا چکا ہوں آپ اس کی کوپی لے لیجئے اکرم نمبردار صاحب نے جو دس کنال ان کو رکبہ بیچا ہے وہ رکبہ عرفان حبیب صاحب کی کوٹھی کے قریب خالی بازگار پڑا ہوا ہے اسی بیس پہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ دفتر داخل ہو چکی ہے میں دوزار پانچ چھ سات میں رکبے کا عونر ہوں قبضے کے ساتھ یہ میرے بعد دوزار آٹھ میں ایک رائشی رکبہ لیتے ہیں اکرم نمبردار بیچتا ہے رجسٹری کا اصول ہے قبضہ دے دیا قبضہ لے لیا یہ جو مجسٹریٹ یا سب رجسٹرار کے سامنے بیان ہوتے ہیں انہوں نے قبضہ دے دیا انہوں نے قبضہ لے لیا سٹوری فینش جگہ وہاں پہ پڑھی ہے آپ ساب سابی میرے ساتھ ابھی چلیں میں آپ کو انگلی بتا کے دکھاؤں گا یہ دس کنال اکرم صاحب نے ان کو بیچی ہے یہ خالی پڑھی ہوئی سر ایک سوال چھوٹ زمین سر وہ جو آپ نے پریشن کیا ان کے نام ایک مرلہ بھی جگہ نہیں ہے آفاد امران سر آگے سر صاحب یہ کہا جا رہا ہے دس مرلہ بھی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے لئے ایک سارا کنال ہے کچھ جیز رکھیں اچھا بات یہ ہے کہ ہم ڈریم سٹی بنانے جا رہے ہیں ہم نے ہر بندے سے رکبہ خریدنا ہے فائلوں کے عوض خریداری کے اوپر بندہ کہتا ہے میں بیچوں گا دس روپے کی ہم کہتے ہیں ہم لیں گے پانچ کی کنسنسیس میں ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ روپے میں وہ سودا ہو جاتا ہے یا فائلوں کے اوپر بھی کچھ ایسا ہی ہے دس کنال ان کی اونرشپ ہے راشد گرمالا صاحب کے نام جو ان کے فرنٹ مین ہیں سترہ کنال رکبہ ان کا ایک ایگریمنٹ ہے جس کو میں نے ان کو اکسپٹ کیا اس بات کو ختم کرنے کے لیے دس اور سترہ ستائیس کنال کا وہ بہترین ایگریمنٹ آپ کسی سوسائیٹی والے کو پڑھا لیں ہم نے بہترین فیور کی بہترین دوستی نبائی اور اس کے بعد اسی ایگریمنٹ کے اندر آگے جو سوسائیٹی کا ایک پروپر پریزیزنس ہوتا ہے چار کنال پر ایک کنال وہ ساری چیزوں اس میں منشن آپ پڑھ لیں پلیس سر نہیں وہ نہیں مجھے نہیں پتا ان کا ایگریمنٹ وہ ان کی ذمہ داری تھی رگا پوری کر کے دینا وہ جگہ بھی تک پوری نہیں کر سکے جگہ ہی نہیں پوری کر سکے میرے نام کو چیز ٹرانسفر کروائیں گے تو میں فائلنڈ دوں گا نا جناب جگہ ہم کمپنی کے نام ہوگی تو فائلنڈ شروع ہو سمجھیں آپ دس کنال ہے سترہ ہوا میں ہے سر آپ پاریٹی کرو پری پریئر ایلو سی کے دنازہ زمین پر آپ سوسائٹی جاں پنا رہے ہیں اس کے علاوہ انیسٹرز رہا دیتنا آپ نے میگا ایون کیا اس سے پندرہ پندرہ کروڑتے لیا اس کا کیا سلیٹر جی میں گزارش کروں آپ سے آپ کو شاید ہوسنگ سوسائٹیز کے پورے بائی لاس کا شاید پتا ہو اس سائٹ ڈیولپنڈ زون کے اوپر پہلے سٹے تھا وہ سٹے ابھی تھوڑا ٹائم پہلے ختم ابھی اس کا سائٹ ڈیولپنڈ زون ہی نہیں بنا ہم نے کوئی الیگل نا کنسرکشن کی ہے آپ موقع پہ بھی جائیں آپ اپنا چیک کر لیں چار دیواری بنانا مٹی توڑنا ڈگنگ کرنا پودے لگانا کوئی الیگل وارک نہیں ہے ٹھیک ہے جناب ہم نے نہ کوئی غلط کام کیا ہے نہ ارادہ رکھتے ہیں ہم اپنے پروپر اینو سیز آرڈی ہم نے اپلیکیشن جمع کروا دی ہے جب ہم اینو سی ملیں گے پھر ہم اپنا کام شروع کریں گے سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا جو جرم ہوتا ہے وہ ہے کہ کوئی فائلیں بیچنا ہم نے ایک سنگل فائل نہیں بیچی جگہ کے اوپر ہم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ بائی دی لاز ہیں that's why ہماری ایف آئی آر وہ کینسل ہوئی جی بائی جی تسکیم صاحب کمار گنگل سریعام کی ہوتا ہے سر آپ کے طرف سے انظام آج کیا ہے پیرا صاحب کرکنے میں پر تھام آگیا سر یا میں بلیک بیل کر رہے ہیں اس طرح آپ نے کوئی قانونی کلاس ان کی اقلاب کرنے کی جی 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 اب ان ساری چیزوں کے پروف ثبوت ہمارے پاس ہیں اب اس کے لئے ہم قانونی کاروئی کرنے جا رہے ہیں میرے پیرا نمبر ون یہ کلیر لی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے دو تین غلط الزامات لگائے جس میں ہماری افتاب اکشینج کمپنی کا بھی ذکر آیا کہ وہ جی منی لانڈنگ کی انہوں نے ایک بات کی تو اس کے لئے وہ بلکل ریڈی رہے ہیں منی لانڈنگ اب ان نے ثابت کرنی ہے ہم نے اس کے اوپر حد کے حصد کا دعویٰ کرنا ہے اور اس کا ہم بلکل برپو جو آتے ہیں ایفان ادریس نیوز لیٹ سے یہ بتائیے گا کہ گذشتہ کم ہو بیش تین چار دفعہ نبیم اسکر قائرہ کے ساتھ آپ کی ایک بیٹھے کوئی اس میں لوگ بھی آئے ایون ایک دفعہ آپ بلکل ایک ایک ایگریمنٹ تک آگے سیگنیچرز ہوگے صبح آپ نے جا کہ اپنے معاملات سیٹ کرنے تھے کیا وجہ کہ اتنے سالوں سے یہ آپ کا معاملہ صحیح نہیں ہو رہا اور جو قائرہ صاحب نے جو لوگ دی ہیں اس بات کی کیا گرنٹی ہے کہ اس دفعہ یہ معاملہ ساٹھ آٹ ہوئی سر یہی تو اس بات کی تو سمجھ نہیں آرہی یہ ایک کروڑ پہ ایک تارک قریشی صاحب سے سٹارٹ ہوا پہلا کلیم کہ کروڑ دے دیں میں یہ جگہ دے دیتا ہوں اس بات سے وہ نکل گئے پھر ان کی ڈیمانڈیں بڑھ گئی وہ کر لیں وہ بیچ دیں وہ بھی پلاڈ لے لیں وہ بھی پلاڈ لے لیں اس کے بعد ایک اور شریف آدمی جو ان کے ریلیٹیو ہے نام نہیں لوں گا نام نہیں لوں گا جب ضرورت پڑی تو نام بھی لے دوں گا ان کو پیچھ میں ڈالا گیا بڑے بھائی حبیب صاحب منڈیر وہاں پہ گئے اور وہ پھر اس بات سے رہ گئے مصوب فرماتے ہیں مجھے اپنے کرنسی کے کام میں کاروبار میں ملا لیں یہ ریزنس تھی دو نمبر نمبر تھری کے اوپر اب یہ ستائیس کنال جب چیزیں فائنل ہو گئیں ایگریمنٹ اوکے ہو گیا اس کے بعد جو چیز وہ بھائی میرے نے سوال کیا کہیں دے ہوب کے کوئیسن باقی ہے اکرم نمبر دار صاحب موجود ہے چار سے پانچ کنال کی دیاری اور لگو آ چکے ہیں ہوب آپ کا انثر کا جواب بھی آگئے ہیں جی سید تنویر نکویز دو سارے کام سے ایک بار صاحب سر ندیم مسید پیرہ صاحب نے ہر ہی افتہ اسلام میں کانپرس کی تھی ان پر یہ کہنا تھا کہ مجھے فریقہ نے سالس مرایا آپ نے اور وہ جو دوسرے مجھے کے اپنے ملکم سر تو مجھ پر جو ہے میرے ہاندان یہ ادھت رائی ہوئی ہے ملکم اس لما دیسے میں جو ہے وہ محسوس کرتا یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا ریم سٹی میں کوئی ذمیر جیداد نہیں سالس بنایا گیا تھا اور میری ارزا بنائی میرے ہاندان نے سالس ایک رچید بڑ صاحب سے سوال ہے بڑ صاحب کہلے بڑسید صاحب جو آپ دیں گے آپ کا یہ کہنا ہے کہ پشمیر بلانا جو ہے انیس سو ستاعتی میں آپ نے دکھالی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑا اچھا سوال کیا مرشد اس میں دس کنال تو راشد گرمالا صاحب کے نام میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا سترہ کنال کے وہ آپ وہ جو ہیں ان کا جس کسی کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہے بقول ندیم صاحب کے کہ میرے نام پہ وہ ایگریمنٹ ہے ان کے اور میں اسی بحاف پہ ستائیس کنال کا ذمہ دار ہوں ستائیس کنال کے پیرا گراف ون میں ستائیس کنال کا ہی ذکر ہے اس میں ہر قسم کی چیزیں منچن ہیں اس سے نیچے دوبارہ کارو بھاری ڈیل شروع ہے کہ یہ ستائیس کی حد تک کو یہ ایگریمنٹ اس سے نیچے یہ ایگریمنٹ اب وہ سترہ ان کے نام پہ اگر نہیں ہیں کسی بھی فرنٹ کے نام پہ کہیں مرشب سین یہ کچھ دو چیزیں نہیں ہیں ندیم کیران صاحب پہلے میں بتا چکا ہوں کہ انیس ساسی سے میں مالک ہوں وہ تو مالک آئی نہیں ہے وہ تو قبضہ گروپ ہے وہ تو قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے دوزر آٹھ میں تو اس لیے آج تک وہ نہ مالک نہ میرے پاس آیا وہ اس کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے وہ ایک قبضہ مافی ہے اور اس کا کام یہ مطلب ہے یہی ہے دونوں بھائیوں کا اور ان کا کوئی کاروبار نہیں اختر وزیر صاحب سلام علیکم اختر وزیر اپنے ایک سام سر جو ہم نے پریس کانفرنس بھی دیکھی آپ کے بھی ماشوال آئی دیکھی سے پہلے ہم فوشل ویڈیو پہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں بہت اچھا پلے کر رہے کیا جا رہا ہے ہمیں ایک چیز بتا دیئے گا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بولا تھا کہ آپ مجھے نظر آرہا ڈاکومنٹ میں بھی آپ کے معاملات حلنی ہو رہے آپ کے فرنس جا کے بٹھا رہے ہیں تب بھی معاملات حلنی ہو رہے انہوں نے ایک جاتے ہوئے آفر دیئے کہ آپ لوگ کھاریاں عیدگاہ کے اندر آپ کی کمیٹی کے بندے یعنی کہ کھاریاں کے بندے اکٹھے ہو کے دونوں پارٹی آجاتے ہم بات کر لیتے ہیں پنچائد ایک پیسلا کر لیں وہاں پر بیٹھ کے قرآن پر بات کر لیتے ہیں جو جو بندے ٹھیک ہیں وہ خوشی خوشی جائیں جو اگر میں کہیں پہ برا ہوا تو میں معافی مانگو گا آپ سے اس پہ آپ کا کیا بھی اس کے اوپر بیانی ہے میں پہلے بھی اس کا میرے خل جواب دے چکا ہوں پھر جواب لے لیں گیارہ بندے انہوں نے دیا گیارہ میں دے دیتا ہوں بائیس ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں نمبر وان نمبر ٹو بات یہ ہے اس کے مطلق کچھ دوستوں نے میرے خرابتہ آرڈی کیا ہوا ہے اجاز مرزا صاحب نے اور ملک صاحب ہے شبیط صاحب وہ الیکٹرونکس والے غالبن کہ آپ اپنی شارٹ لسٹ کریں ہم اپنی شارٹ لسٹ کرتے ہیں یہاں اگر تسلیح جو تشفی نا ہو تو خانے کعب مدینے چلے چلتے ہیں میرے خرچے پر جی جی دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جب ان کے میرے دوستوں کے میرے جو ہیں اس سلسلے کے درمیان میں جب ان کے بندے ریڈیوز ہو کے آ جائیں گے کوئی ہم نے کوئی ڈیو 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 ایف تو کھیلی نہیں گیارہ بندے ادھر سے گیارہ وہ تو ایک نا ختم ہونے والا کسلسلہ مقول سے جو ہمارے دوست بھائی ان کے مطابق وہ سکرورٹی کر کے جو مقول بندے دیں گے پانچ چھے چار تین دو ہم بھی اتنے بندے دے دیں گے خار یہاں شہر سے انشاءاللہ دیں گے اور ایک درمیان سنے سنے پلیز جفت نہیں رکھیں گے پاک کریں گے تین تین ایک درمیانہ دو دو ایک درمیانہ اس کو کسی کنکلوزن پر لے جائیں گے ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹری چیزیں ہیں نہیں اس طرح ان بندوں کے نام میں آپ کو تیکسٹ میں آپ کو بتا جائیں یو اور دو میرے سارے سوال ہی ہے یہ میں جبکہ آپ کا دلینہ پر لینہ میں اس وقت کہیں یہ اللہ جو اللہ سوال سوال سر کو نکتا پی رہا سر بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے پیور پر ریجیسٹک رائے اس میں درو دربت ہوئے کیا سی بات ہے اگر اس دروت میں آپ ہے تو آپ ہے اگر وہ نہیں ان کی ریجیسٹری ان کا بھی دروت دربا لکھوں یہ اتنی سی بات یہ میرا سوال ہے میں آپ مزارش کر چکا ہوں کہ میں ہم اپنی ساری ریجیسٹری جہاں جہاں پہ جس اس کھیورڈ میں موجود ہیں ہم دو دار پانچ سات میں قبضہ کر کے پینتی سے چالیس فٹ برتی ڈالی ہے باغ لگایا ہے چار دیواری کی یہ ایک دن میں جن پریاں نہیں کر گیا انہوں نے ریجیسٹری ہم سے باد دیا چس سے انہیں نے زمین خرید دی ہے وہ اپنا کلیم اس سے جا کے کریں اور اکرم ایک نہیں دس دفعہ اس کے اوپر ڈیفلن فورم کے اوپر اکرم جنہوں نے بیچی ہے انہیں نے ان کو منچن کی ہے کہ جناب یہ جگہ ہے اور اس جگہ پہ ان کی ایک دفعہ ایف اوپی کے پاس کیا کرنے گئے تھے اکرم نمبر تار ساب کے ایف ایر پہ نام تھا ان کا پھر راضی نام ہوا اس کے بعد غالباً عاصف کا نام تھا وہ راضی نام ابھی تک حمزہ شاہد کا راضی نام بکایا ہے یا ہو گیا مجھے نہیں بکا تینک جی بہت مربانی چھپتے جی تینک آپ دماغ موزین کا آپ کے لیے